پاکستان سپر لیگ کی دفاعی چیمپین کراچی کینگز نے اپنے حتمی فائنل سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے کراچی کینگز خوش قسمت رہی ہے کہ اس کے غیر ملکی سٹارز اس کی ٹیم کے اندر موجود ہیں جبکہ پاکستانی ٹیم کے بھی بڑے بڑے سٹار کراچی کینگز کی ٹیم میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ کراچی کینگز نے پشلی مرتبہ ٹائٹل جیتا اور اس ٹائٹل کے لیے بھی کراچی کو فیورٹ سمجھا جا رہا ہے کراچی کینگز کے سکوارڈ کے اوپر اگر نظر دھڑائی جائے جو فائنل سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے تو کپتان اماد وسیم، عباس افریدی، عامر یامین، عرشد اقبال، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم، والٹن وکٹ کیپر بیٹسمن ہوں گے دانش عزیز، نیوزی لینڈ کے سٹار اوپنر بیٹسمن مارٹن گپٹل اور پاکستان میں زبردست فین فالنگ رکھنے والے میچ وینر بولر محمد عامر اس کے علاوہ تیز بولر فاسٹ بولر محمد علیاس، محمد حارس، سری لنکا کے تھسارہ پریرہ، بنگلہ دیش کے نجیب اللہ زردان، نور احمد پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے بڑے اچھے کھلاری ہے کاسم اکرم ان کو پہلی بار موقع ملنے جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کاسم کیا کرتا ہے اس کے علاوہ بڑی زبردست فین فالنگ پاکستان میں رکھنے ہیں لیفٹ ہینڈر اوپنر بیٹسمن شرجیل خان کراچی کنگز کے سکوارڈ کا حصہ ہے پھر پاکستانی ٹیم کے بولر ہیں بڑی اچھی اوپننگ پیر کے طور پر بھی بولنگ میں وقاس نے اپنی بولنگ صلاحیتوں کا اظہار کیا ہوئے وقاس مقصود ہیں اور زشان ملک ہیں سو کراچی کنگز کی یہ ٹیم ہے بابر آزم ہیں دانش عزیز ہیں مارٹن گپٹل ہیں محمد عامر ہیں تسارہ پریرہ ہیں شرجیل خان ہیں اور کیپٹن عماد وسیم ارشد اقبال یہ ایک اچھی سائیڈ ہے اس ایک ایسی ٹیم ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹاوس کے وقت حریف کوئی بھی پاکستان کی باقی پانچ سوپر لیگ کی ٹیموں کے ساتھ اگر آن پیپر موازنہ کیا جائے تو شرجیل خان اور محمد عامر کا ایڈوانٹیج تو کراچی کنگز کو ہے ہی لیکن بابر آزم کا ایک ایسی ایڈوانٹیج ہے جس کی بنیاد پر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر باقی پانچ سوپر لیگ کی ٹیموں کے کپتان ٹاوس کے لیے ہیں تو آن پیپر کراچی کنگز کی ٹیم کو بیکوز آف بابر آزم اور محمد عامر اور شرجیل خان آپ اس ٹیم کو فیورٹ کہہ سکتے ہیں کراچی کنگز نے اپنے پچھلے ایڈیشن کے اندر کامیابی حاصل کی تھی گو کہ اس کو لاہور کلندر کا فائنل میں مقابلہ کرنا پڑا اگر یہاں ظلمی ہوتی تو مقابلہ کچھ اور ہوتا لیکن دیکھتے ہیں کہ کراچی ٹائٹل کا دفاق کیسے کرتا